مجاہید ملت علیہ الرحمن تقریباً تیراسی سال تیراسی بہارے دیکھنے کے بعد اللہ کا رحمان کا حبیب رحمان سے جاملا ہے اس انیس سو اکیاسی میں مجاہید ملت کا انتقال ہو گیا اور انیس سو اسی میں مجاہید ملت علیہ الرحمن نے زندگی کا آخری حج کیا اور اس سے ٹھیک ایک سال پہلے انیس سو نواسی میں سیبنٹین نائن میں مجاہید ملت علیہ الرحمن جب حج کے لئے گئے تھے حج کا شوڑیول بدلتا رہتا ہے کبھی پہلے مکہ کی حاضری ہوتی ہے کبھی پہلے مدینہ کی حاضری ہوتی ہے اس مرتبہ اہل وریسہ کے مکہ مدینہ جانے کا شوڑیول یہ تھا پہلے اہل وریسہ مکہ مدینہ شریف میں حاضری دیئے پھر اس کے بعد مکہ پہنچے ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا آج اس سال جن لوگوں نے وریسہ کے لوگوں نے جو پہلے مدینہ شریف میں حاضری دی پھر اس کے بعد مکہ شریف میں انہوں نے حاضری دی بلکل یہی حال انیس سو سیبنٹین نائن میں جب مجاہید ملت گئے تھے تو حج کا یہی شوڑیول تھا مکہ بعد میں جانا تھا حج بعد میں کرنا تھا توافہ کعبہ بعد میں کرنا تھا زمزم بعد میں پھینا تھا صفہ مربعہ کی صحیح بعد میں کرنی تھی پہلے کعبہ کے کعبہ مصطفی جان رحمت کی بارگاہ کی حاضری دی مجاہید ملت چلے آپ کے دھامنگر سے چلے آپ کے وطن سے چہلے آپ کے شہر وفا سے چلے مدینہ شریف بارگاہ رسول میں آپ نے حاضری دی مسجد نبوی کا وہ امام مسجد نبوی میں جو امام تھا وہ نبی کی سنت کے خلاف تھا مصطفی کی شریعت کا باغی تھا نبی کے دشمنی رکھتا تھا یہ بھدقیدہ وہاوی تھا مدینہ میں جا کے مجاہید ملت علی رحمہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑے مجاہید ملت کا یہ ماننا تھا جو نبی کا خددار ہوتا ہے وہ ہمارا غلام ہو سکتا ہے ہمارا امام نہیں ہو سکتا مجاہید ملت علی رحمہ کبھی کسی وقت زندگی میں کبھی آپ نے کسی بدمذہب امام کے پیچھے آپ نے اقتدہ نہیں کی ہے مدینہ میں جا کے مدینہ کی مسجد مسجد نبوی میں اس کے امام کے پیچھے جب آپ نے نماز نہ پڑی ایسے میں بدعقیدہ آپ کے پیچھے لگ گئے مجاہید ملت کو پکڑا پھر یہ بھی عالم رہا کرتا تھا مجاہید ملت مسجد نبوی کی پہلی سب میں جا کے بیٹھ جاتے جب جماعت کھڑی ہوتی تو آج صفحوں کو چیرتے ہوئے باہر نکلتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا مجاہید ملت علی رحمہ وہابیوں کی ججماعت ہو رہی ہوتی ہاتھ پیچھے بان کے تہلتے رہتے تھے اتنے میں آپ کے ساتھ جانے والے عقیدت کے شونے آپ سے کہا اے حضور مجاہید ملت یہ بدعقیدہ ہیں اگر ان کے پیچھے آپ نماز نہیں بننا چاہتے اپنے خیمے میں رہیے اپنے قیام گاہ میں رہیے اپنے اپنے حجرے میں رہیے یہاں چونہ رہے ہیں اور آپ سے اُجھیں گے لوگ مجاہید ملت علی رحمہ نے فرمایا فقیر یہی تو چاہتا ہے یہ تاکہ لوگ مجھ سے پوچھیں اور میں وہابیوں کا جو عقیدہ ہے برا سا اس کی قلعی کھول کے رکھ دوں چنانچہ مجاہید ملت کی وہ تمنا تھی جو بارگاہ رسول میں قبول ہو گئی ورنہ ہر ایک کے واسطے دارو رسن کہاں یہ رتبہ اے بلند ملا جس کو مل گیا ورنہ ہر ایک کے واسطے دارو رسن کہاں شہید آزم جن کو بننا تھا وہ کربلا گئے اور ہر ایک کا مقدر میں شہید آزم بننا نہیں ہے میرے بزرگو مجاہید ملت علی رحمہ کو پکڑا گیا لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں نماز پڑتے کیا آپ دیر سے آئے ہیں یا آپ ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑتے خودی تو اس نے مہانہ بنا دیا تھا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا یار ذرا ہم لیٹ کر کے آئے تھے مجاہید ملت علی رحمہ نے ارشاد فرمایا اس مرتبہ دونوں بعد ہو گئی اتفاق سے آنے میں دیر بھی ہو گئی اور تمہارے اس امام کے بدعقیدہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی اتدام ہے نماز بھی نہیں پڑتے مجاہید ملت کو پکڑا گیا اس مدینے کے جو جو کاغذیل کو ذات ہے جو چیپ جشتیس ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا اب بحثیں ہونے لگیں گفتگو ہونے لگیں اس کے عید کا جواب مجاہید ملت نے پتھر سے دیا بدعقیدہ چیپ جشتیس تھا مگر مجاہید ملت کے علمی جلال کے سامنے علمی چواب کے سامنے ٹھہر نہ سکا کتنے میں کوئی دوسرا بھارت کا وہاں بھی تھا اس نے کہا حبیب الرحمان یہ تمہارا انڈیا نہیں ہے یہ تمہارے بریلی کی گلی نہیں ہے یہ تمہارے دھامنگر کی گزرگاہ نہیں ہے جہاں آنکھ اٹھا کے بولتے ہو تمہیں معلوم ہے تم کس کے سامنے بول رہے ہو یہ سامنے کون ہے مجاہید ملت علی رحمان نے فرمایا فقیر کو معلوم ہے کہا اس نے تمہیں معلوم ہے مگر اس کا اہتہ معلوم نہیں اس کا پاور معلوم نہیں ہوگا اس کی طاقت معلوم نہیں اس کا اختیار معلوم نہیں ہوگا حضور مجاہید ملت نے فرمایا ہاں اس کا اختیار و پاور بھی معلوم ہے یہ چاہے گا تو گولی کر کے حبیب الرحمان کا سینہ چھلنے کر سکتا ہے یہ چاہے گا دوسری کے تختے پر چڑھا بھی سکتا ہے اور یہ چاہے گا آگ میں حبیب الرحمن کو جلا بھی سکتا ہے مگر حبیب الرحمن کا ایسا مقدر کہاں کہ مدینے کی آگ ہو حبیب الرحمن کو جلا دے حبیب الرحمن کی رات مدینے کی خواہد میں سامن ہو جائے